السلام علیکم دوستو پاکستان میں دنیا بھر میں سمان کی زیادہ نکلوں حمل ٹرکس کے ذریعے کی جاتی ہے سینکرو ٹن وزن لات کر ڈرائیونگ کرنا بلا شبہ ایک جان جوکھوں والا کام ہے مگر پھر بھی بہت سے ٹرک ڈرائیورز اس خوبی سے پوری طرح ماہر ہیں یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ہر طرح کے پور خطر رستوں سے گاری چلا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی ماہر ڈرائیورز کی بات کریں گے جن کی ماہرانہ ڈرائیونگ کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے دوستو میرا نام ہے مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں چاچا پنجابی یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ون دوستو اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں گئے ہوں اور وہاں کے پرخطہ رستے تو یقینا آپ نے دیکھیں ہی ہوں گے ان رستوں سے گاری نکالنا بہت ہی مشکل کام ہے اور جب کوئی مور وغیرہ آ جائے تو ایسے صورتحال میں وہاں صورتحال اور بھی زیادہ گمبیر ہو جاتی ہے مگر اس ٹرک رائیور جیسا ماہر شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا اس چھوٹے اور تنگ مور پر اس لمبے ٹرک کو ٹرن کر رہا ہے اس ٹرک پر لمبے درختوں کے تنے لوڈ کیے گئے ہیں بظاہران یہاں سے ٹرن کرنا ناممکین دکھائی دیتا ہے مگر اس ڈرائیور نے بغیر کسی پریشانی سے ایسا کر دکھایا نمبر ٹو عموماً برے سگیر میں ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا آسان ہوتا ہے لوگ کچھ لے دے کر ٹیسٹ پاس کر ہی دیتے ہیں مگر یورپین ممالک میں بڑی گاریوں کے ٹیسٹ پاس کرنا حاصل مشکل کام ہوتا ہے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے ڈرائیورز کے سامنے کافی ساری رکافٹیں کھڑی کی جاتی ہیں جنہیں پار کرنا بہت ہی ماہرانا کام ہے مگر یہ ڈرائیور کچھ زیادہ ہی پر اعتماد دکھائی دے رہا ہے جس قدر مہارے سے رکافٹوں کو عبور کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ویڈیو گیم ہو نمبر تھری اگر ڈرائیونگ سکلز کی بات کی جائے تو گاری پار کرنا بھی ایک بڑی سکل میں آتا ہے کیونکہ گاری کو صحیح طریقے سے پار کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی مگر یہ ماہی ڈرائیورز ستر کی سپیڈ میں گاری کو دو گاریوں کے بیچ پار کرتے ہیں اور وہ بھی محض چار سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اور اتنی کم جگہ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیسے گاری پار کی جا سکتی ہے کارز کو پار کرنے کا یہ سٹائل کیا آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے نمبر فور ٹرکز کو اوفلوڈ کرنا بھی کافی رسکی کام ہے عموماً ایسے موقعوں پر حادثات رونما ہو جاتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی ایسی اوفلوڈنگ دیکھی ہے یقیناً اس چھوٹے ٹرک پر باری برکم سریعہ لدا ہوا ہے اس ڈرائیور نے گاری کو بند کرنے کی بھی زہمن گوارہ نہیں کی اور سارا مال اس قدر مہارے سے اوفلوڈ کیا ہے کہ ہر کوئی دیکھتا رہ گیا نمبر فائیب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بارشوں کے موسم میں سرکوں پر پانی ہی پانی جمع ہو جاتا ہے اور ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ ڈرائیورز ہی ہوتے ہیں بعض اوقات تو روڈز نظر آنا ہی بند ہو جاتے ہیں ایسی صورتحال میں ڈرائیورز ہی سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں مگر یہ ڈرائیورز ایسی تمام مشکلات سے استثناء رکھتے ہیں اس نے پانی میں ڈرائیونگ کرنے کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی گاری کی بجائے سب مرین میں بیٹھا ہو نمبر سیکس کیا آپ نے ایسا کوئی ہتروں کا کھلاری بھی دیکھا ہے جو ایسے جان لیوہ ہتروں سے کھیل جائے ایک دو منزلہ امارت کی انچائی پر ایک ٹرک کو پینتالیس دگری پر چلانا واقعہ ہی ایک ایسا مرحلہ ہے جس پر ہر کوئی داد دیے بغیر نہیں رہ پاتا نمبر سیون اب ذرا ان لوکل رائیورز کو بھی دیکھئے جو روزانہ سر پر کفن باندھ کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ہر روز نت نئے حطرات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی منزل کے جانب جاتے ہیں یہ ٹرک رائیورز آور لوڈنگ کے تمام قوانین اور ذابطوں کو اپنے پاؤں تلے رونجتے ہوئے اور اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے روز پر آئے دن بڑے بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں مگر یہ ہے کہ بعض ہی نہیں آتے ملک الموت کو خود ہی دعوت دیتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ